گزشتہ ایک دہائی کے دوران سیبل ملٹری تعلقات کے بارے میں جب بھی بات ہوگی تو جنرل راہیل شریف اور نواز شریف حکومت کے درمیان مبینہ توسی کا قصہ ہمیشہ واقعاتی اہمیت پائے گا اگر یہ کہا جائے کہ اس حوالے سے ہونے والی سیاسی آفرز اور جرنیلی خواہشات کے دعوے کھلے راز ہیں تو یہ بے جانا ہوگا تاہم ہر کچھ عرصے کے بعد اس میں نئے دعوے جمع ہو کر اس پورے معاملے کو مکمل طور پر متنازہ بنا چکے ہیں اس حوالے سے تازہ ترین بحث دی نیوز کے انچارج انویسٹگیشن سیل انسارہ باسی نے اپنے کولم کے ذریعے شیڑی ہے جس میں انہوں نے فوجی طرف سے آنے والے بیانیے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چودری نصار اور شہباز شریف نے خود اس وقت کے آرمی چیف جنرل راہیل شریف کو مارشل لوگ کے خوف کے تحت اہدے میں توسیقی پیشکش کی تھی تاہم اب انہوں نے ہی اس حوالے سے چودری نصار کا موقف شائع کیا ہے جس کے مطابق ان کے حوالے سے یہ دعویٰ مکمل طور پر بے بنیاد ہے انسارہ باسی نے لکھا کہ اچھی ساکھ رکھنے والے سیاستدانوں میں شمار ہونے والے چودری نصار نے کہا کہ میں یہاں دو ٹوک اور واضح الفاظ میں ان باتوں کی تردید کرنا چاہوں گا جو دی نیوز کے پندرہ نومبر کی اشارت میں میرے حوالے سے مستر انسارہ باسی کے آرٹیکل میں لکھی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ مل کر میں نے راہیل شریف کو توسیقی پیشکش کی تھی انہوں نے کہا کہ میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں جب میرے پاس ایسا کرنے کے لیے کوئی اختیار ہے اور نہ ہی وزیر آزم نے اس حوالے سے مجھے کوئی آثورٹی دی تھی سب سے بڑا مزاق تو یہ کہنا ہے کہ ہم نے فیلڈ مارشل کے عہدے کی پیشکش کی تھی اس معاملے پر کوئی پیشکش کرنا تو دور یہ تجویز بھی ہمارے ذہنوں میں نہیں آئی یہ شاندار تجویز کون سامنے لائے اور آلہ سطح پر سیول ملٹری اجلاس میں کس نے کیا کہا تھا اس پر فی الحال میں بات نہیں کرنا چاہتا تاہم جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے تصدیق کی کہ چار سینئر سیولین شخصیات یعنی وزیر اعظم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف وزیر داخلہ چودری نصار کی راہیل شریف کی قیادت میں تین ملٹری اہدے داروں سے ملاقات ہوئی تھی جس میں صرف توسی کے ایشو پر بات چیت ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی حساس سرکاری معاملات ہیں اور ہمیں اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا جیسی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے انہوں نے خبردار کیا کہ سب سے زیادہ احتیاط جکترف اور ناکس بیانات کے ہوئے والے سے کرنی چاہیے کیونکہ اس سے پہلے ہی یہ حالات مہت مخدوش ہو چکے ہیں یاد رہے کہ نون لیک کے کچھ ہلکے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ نواز حکومت کے برے دن تب سے شروع ہوئے جب سے راہیل شریف کو توسیدینے سے انکار کیا گیا تھا دوسری جانب راہیل شریف کے قریبی لوگوں کا ہمیشہ سے کہنا ہے کہ وہ توسید لینا ہی نہیں چاہتے تھے اور اپنی مدت ملازمت ختم ہونے سے کئی مہا پہلے کہہ چکے تھے کہ وہ مدت ملازمت میں توسید نہیں چاہتے چند روز قبل لیفٹرنٹ جنرل ریٹائر عبدالقادر بلوچ نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اس قضیے کو ایک بار پھر سے چھیڑا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جنرل راہیل شریف کو وہ ایک پروفیشنل فوجی سمجھتے تھے اور ان سے ان کو یہی امید تھی کہ وہ اپنی مدت ملازمت ختم ہونے پر عزت سے ریٹائر ہو کر گھر جائیں گے لیکن بعد میں انہیں پتا چلا کہ وہ کئی ماہ تک توسید کیلئے کوشش کرتے رہے تو انہیں مایوسی ہوئی ان کے مطابق نواز شریف صاحب نے ایک مرتبہ انہیں کہا کہ جنرل صاحب یہ آپ کے لوگ سنتے کیوں نہیں ہیں میں بتا چکا ہوں کہ ہم جنرل راہیل شریف کو توسید نہیں دیں گے لیکن یہ پھر بھی پیغام بھیجواتے رہتے ہیں لہم اس کے دو روز بعد ہی انہوں نے اپنے بیان پر معذرت کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا اور وہ اس پر شرمندہ ہیں پاکستان میں آرمی چیف کی سربراہی کا معاملہ ہمیشہ ہی سے اس سیاسی اہمیت کا حامل رہا ہے پہلے پاکستانی آرمی چیف جنرل ایوب خان تھے اس دور میں یہ اہدہ کمانڈر ان چیف آف دی آرمی کہلاتا تھا ایوب خان نے سات سال تک یہ اہدہ اپنے پاس رکھا اور بلاخر وزیر آزام اور اس کے فوراً بعد چیف مارشل آئی ایڈونسٹریٹر بن گئے انہیں سو باسٹھ کے آئین کے تحت صدر پاکستان بھی بنے ان کے بعد جنرل موسیٰ خان ہزارہ نے یہ اہدہ سمالا وہ تب بھی اہدے سے الہدگی پر آمادہ نہیں تھے لیکن پھر فوج کے اندر سے دباہ بڑھنے پر انہیں استیفہ دینا پڑا لیفٹننٹ جنرل گل حسن اس اہدے پر براجمان ہو گئے لیکن کچھ حرصے بعد ظلفکار علی بھٹو نے انہیں اپنے خلاف سازش کے خدشے کے تحت ان کے اہدے سے برطرف کیا اور ان کی جگہ جنرل ٹکہ خان نے لے لی جو کہ قریب چار سال اس اہدے پر براجمان رہے اور پھر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی بن گئے جنرل زیاء الحق نے ایک بار پھر ملک میں مارشللہ نافذ کیا وہ گیارہ سال برسر اقتدار رہے اور مرتے دم تک اہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے مرزا اسلم بیک وہ پہلے آرمی چیف تھے جو اپنی مدد پوری کر کے اہدے سے ہلہدہ ہو گئے اس وقت بھی وزیر اعظم نواز شریفی تھے جنرل آصف نواز جنجوہ دوران ملازمت ہی انتقال کر گئے تھے عبدالوحید کاکر نے نواز شریف اور اسطر غلام حساق خان دونوں کو ان کے عہدوں سے برطرف کیا بعد ازاں خود بھی وقت پر ریٹائر ہو گئے جنرل جہانگیر کرامت کو نواز شریف نے حکومتی معاملات میں فوج کے قانونی کردار کا مطالبہ کرنے پر عہدے سے علیہ رہ کیا ان کی جگہ جنرل پرویس مشرف نے لی تو انہوں نے کچھ عرصے بعد ملک پر ہی مارشل لو لگا دیا اور پھر نو سال تک اس عہدے پر موجود رہے ان کی جگہ جنرل اشفاق پر ویس کیانی آئے انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کی حکومت سے دوہزار دس میں توسیح حاصل کی جنرل راہید شریف کا قصہ تو آپ نے سن ہی لیا جنرل کمر جاوید باجوا اس وقت اپنی دوسری مدد پوری کر رہے ہیں تاریخ قواہ ہے کہ پاکستانی فوج کے سربراہوں میں اب تک صرف دو ہی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی مدد مکمل کر کے عہدہ چھوڑ دیا باقیوں کو یا تو نکالا گیا یا انہوں نے مدد ملازمت سے زیادہ عرصہ اس عہدے پر گزارا